لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامگی کا معاملہ لاہور نیوز اپتدائی تفتیش کی کہانی منظر عام پر لے آیا تین بار قراجی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ پر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اطراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ زراعت میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاملت کریں گے زرائی شعبہ کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈا ہے وزیراعظم عبران خان کا صبائی کابیرہ کے اجلاس سے خطاب عرقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطے مضبوط کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم پیس لے 36 اسلا کے میئرز، چیئرمن، زلا کانسل اور میونسپل کمیٹی کو حکومتی امور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسپر، پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیراعظم کا دورہ لاہور، وزیراعظم پنجاب سے ورن ون ملاقات ورن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریک ہو گئے پنجاب کی سیاست سے متعلق کا ہم امور زیر بحث لائے گئے سدار اسمان بہزار اور چودری پرویز الہی نے وزیراعظم کو صوبے کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا جو وزیراعظم کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے استعاف پانی کی فراہمی عام آدمی کو رلیف دینے کے اقدامات پر غور کیا گیا تمام وزیراعظم کو ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے اپنے اسلام مسائل کو حل کرنے کی ہدایت کی گئی صوبائی وزیراعظم کی زیر صدارت جلاس میں شرکت کے بعد میریہ سے گفتگو وزیراعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنہ ہاؤس پہنچایا گیا گورنہ پنجاب چوہدی سرون نے استقبال کیا وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنہ ہاؤس سے ایوان وزیراعظم پہنچے وزیراعظم کے سرکاری دورے پر جہانگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے سیاسی دباؤ یا کوئی اور معاملہ پنجاب حکومت کا بڑا یوٹن چھتیس گھنٹوں میں چار ازلا کی بیوروکریسی کے توادلوں کا فیصلہ واپس لے لیا فیصلہ بات، اکارہ، ساہیوال، قصور میں ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر کے توادلوں کا نوٹفیکیشن واپس ارم بخاری، سیکیٹری وومن ڈیویلپمنٹ، سلیم حسین ڈپٹی، سیکیٹری آرکائف تائنات جاوید اختر محمود اور محمد اجمل پنجاب سے ریلیف نوٹفیکیشن جات نائے پاکستان میں بھی پرانی ریوائے پی ٹی آئی کیاراکین اسمبلی کے لیے پچیس ارو روپے کی گرانٹ مختص تریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ پلے گی روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے دس ارب اور وارٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے بیس ارب بجٹ مختص لیکی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشتگردی اور فرقہ واریت کے مائنڈ سیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈر لاہول لیفٹینن جنرل آمیر ریاس کی ملاقات میں گفتگو مہنگائی سے ستائی عوان پر اب حکومت پیٹرول بم گرانے کو تیار پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں تینا روپے اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تینا روپے پی لیٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے دو پیسے اضافے کی درخواست ہوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویشن کو استعال کر دی حتمی فیصلہ کل ہوگا لیسکو میں بھی تبدیلی آگئی لیسکو اہل کاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمی نئے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمی محکمی کی کارکردگی کو بہتر بنائے بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہل کار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو شیف نے تمام عملے کو وارننگ دے لی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں کے بھگھپلوں کی تحقیقات نیب نے لیسکو کی ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیوٹ میں موبائلہ کرپشن انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے آدائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیش نہ ہوئے نیب نے رمضان شگر ملز کے ڈائریکٹر اکرام الحق کو کل طلب کر لیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تک ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، محکمہ انہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات پراہم نہ کی تو قانونی کارروائی کریں گے ایف بی آر بے رحم احتساب سے نہ صرف کرپشن کا قاتمہ ہوگا بلکہ میرٹ کا بھی بول والا ہوگا بلا انتیاز احتساب محض نارا نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے جسے عوام دیکھیں گے گورنپ انجاب چوہدری سرور سے سبائی وزیر زکاة شوقت علی لالکہ اور ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزد کی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جانی ولید اکبال، فردوس عاشق آفار زرخہ تیمور سمیت پندرہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے سادیہ آباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نئے درخواستیں دے دی ڈی ایم جی افسران کے رویے کے خلاف پی ایم ایس افسران کا دوسرے روز بھی احتجاج بازو پر سیاہ پٹیاں بان کر دفتری امور انجام دیئے وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس تحفظات کے ازالی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی انیشنل چیف سیکرٹی پنجاب ایجاز آحمد کمیٹی کے کنوینئر مقرر نیر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہادہ کربلا کو سلام چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر روانوا حویلی علف شاہ سے ورامد ہونے والا جلوس قربلا گامشا پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا ازاداروں کی اقام حسین میں نوحہ قانی اور ماتمداری حضرت علی حجبیری داتا گنج بکش نو سو بچتروے عرس کی تقریبات کا آخری روز زہرین کی بڑی تعداد داتا دروار میں موجود مزار کو برکی کمکمو سے سجا دیا گیا ذکر و اسکار کی خصوصی محافظ روح پرور مناظر سمہ ہال میں اختتامی دعا آج رات دو بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگی زہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام عرس داتا دروار اور چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کو فل پروف پنایا گیا ہر شخص کو تلاشی کے بعد جلوس اور داتا دروار میں داخلے کی اجازت دی گئی ٹرافک کے لیے ایک دائیورشن پلان ترتیب دیا گیا سی سی پیو لاہور سلفکار حمید کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد میریا سے گفتگو باکسر آمر خان کی داتا دروار پر حاضری فاتح خانی پھلوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دروار سے محبت ہے یہاں آکر سکون ملتا ہے دس سال سے دروار پر حاضری دے رہا ہوں آمر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی بان میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بیکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمی ناشد چلڈرن ہسپتال میں بان میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک بات ڈاکٹروں کی ٹیم کو تعریفی سرٹیفیکیٹ دیئے گا شہریوں کے لیے خوشخبری ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لاہور کسور اور شیخ اپورا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آقاس بی آر بی نہر سے ہوگا ایک سو چھاسی کلومیٹر طویل منصوبے پر چالیس ارو روپے لانگت آئے گی پنجاب ایڈوکیشن پاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولوں کی انتظامیہ کے لیے اچھی خبر روہ ہفتے پیف کے پارٹنر سکولوں کو واجبات کی ادائیگیاں کی جائیں گی صوبے کے باون ہزار سکولوں میں سکول شماری کل ہوگی سکول شماری ایک روز میں مکمل کی جائے گی انتظامات مکمل برکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر آرزہ قلب میں مبتلا بی آئی سی بے کامیاد انجیوگرافی ڈاکٹرز نے صحت کو تسلی بخش کر آگے دیا ہسپتال سے ڈسچارج گھر میں مکمل آرام کا مشکرہ اور قائد عظم ٹریکنٹ ٹرافی کا کوارٹر فائنل مرحلہ خط پی ٹی وی اور اسلام آباد کی ٹیموں میں دلچسپ مقابلہ پی ٹی وی کی ٹیم نے نورنس سے جیت اپنے نام کر لی سیمی فائنل یکم اور دو نومبر کو قذافی سٹیڈیم میں ہوں گے